بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بیس پاکستانی سیاستدانوں کے ہم شکل اور ملتے جلتے چہروں سے ملوانے والے ہیں وہ کون سے پاکستانی سیاستدان ہیں جن کی شکلیں دنیا بر کے مشہور لوگوں سے ملتی ہیں آج کی وڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لہذا سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس وڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں واضح رہے کہ یہ وڈیو صرف تفریحی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی سیاستدان کی تصحیق کرنا یا اس کا مزاق اڑانا بلکل نہیں ہے اس سے پہلے کہ وڈیو کا بقائد آغاز کریں آپ سب دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس وڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئے وڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں نمبر 20 پر یہ ہیں ولید اقبال اور راہول گندی لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستان طریقہ انصاف کے اہم ترین رہنما ولید اقبال اس وقت سینیٹر ہیں 2013 کے الیکشن میں ولید اقبال نے اسی حلقے سے اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا جہاں سے ولید اقبال کے دادا علامہ اقبال نے الیکشن جیتا تھا اور وہ قانون ساز اسمبلی کے رکن بنے تھے لیکن ولید اقبال کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جبکہ ولید اقبال کے ہمشکل راہول گندی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر ہیں اور وہ اس وقت نریندر موڈی کے خلاف الیکشن کمپینڈ میں مصروف ہیں نمبر 19 پر یہ ہیں شاہد خاکان عباسی اور مولانا کوسر نیازی ظلہ راولپنڈی کی تحصیل مری سے تعلق رکھنے والے شاہد خاکان عباسی نہ صرف کئی مردبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایم اینے رہ چکے ہیں بلکہ شاہد خاکان عباسی وزیراعظم پاکستان کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں شاہد خاکان عباسی کا سٹائل اور ان کی شکل و صورت مولانا کوسر نیازی سے کافی ملتی جلتی ہے مولانا کوسر نیازی ملک کے نامور سیاستدان اور ظلفکار علی بھٹو کی کابینہ میں مذہبی امور کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں نمبر 18 پر یہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور مولانا عطا الرحمن جمعیت علم اسلام فے کے سربراہ اور کئی مرتبہ قوم اسمبلی کے رکن رہنے والے مولانا فضل الرحمن کی شکل ان کے بھائی مولانا عطا الرحمن سے ملتی ہے مولانا عطا الرحمن بھی قدع ورسیہ سدان ہیں جو ایمینے اور سینیٹر کے علاوہ سرداری دور میں وفاقی وزیر برہ سیاحت بھی رہ چکے ہیں نمبر 17 پر یہ ہیں الطاف حسین اور لال مسیح متحدہ قومی مومنٹ کے بانی اور ایک عرصے تک کراچی جیسے بڑے شہر پر حکمرانی کرنے والے الطاف حسین کی شکل لال مسیح سے ملتی جلتی ہے لال مسیح ایک جلاد ہے اور کئی لوگوں کو پاکستانی قانون پر عمل کرتے ہوئے فانسی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار چکا ہے الطاف حسین پر بھی یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ کئی لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ اور بوری بند لاشوں جیسے گناہوں نے کاموں میں ملوث رہ چکا ہے نمبر 16 پر یہ ہیں زرتاج گل اور نازی حسین پاکستان ترک انصاف کی متحرک خاتون رہنما زرتاج گل وزیر اور ماضی کی مشہور پاکستانی گلوکارہ نازی حسین کی شکل بھی کافی حد تک ملتی ہے زرتاج گل اس وقت نہ صرف ڈیرہ غازی خان کی حلقے سے عویس لگاری کو شکست دینے کے بعد ایم میں نے ہیں بلکہ وہ عمران خان کی کابینہ میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر مملکت بھی ہیں نمبر 15 پر یہ ہیں سردار عرفان ڈوگر اور پائلٹ ابینندن عرفان ڈوگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے شکھو پورا سے ایم میں نے ہیں اور اس سے پہلے بھی عرفان ڈوگر میمبر قوم اساملی رہ چکے ہیں جبکہ پائلٹ ابینندن کو آپ سب لوگ جانتے ہیں جسے عمران خان نے جذبہ خیر سکالی کے تحت انڈیا کو واپس کیا تھا واضح رہے کہ پاکستان ترک انصاف کے سابق اہم میں نے دعور خان کنڈی کی شکل بھی پائلٹ ابینندن اور سردار عرفان ڈوگر سے ملتی جلتی ہے یہ ہیں آفتاب احمد شیر پاؤ اور بلک کلنٹن قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیرالہ خیبر پختونخواہ آفتاب احمد خان شیر پاؤ اور سابق امریکی صدر بلک کلنٹن کی شکلیں کافیت تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں نمبر تیرہ پر یہ ہیں فیصل وارڈا اور سونو سود فیصل وارڈا پاکستان ترک انصاف کی جانب سے کراچی سے ایم این اے ہیں اور اس کے علاوہ فیصل وارڈا عمران خان کی کابینہ میں آبی وسائل کے وفاقی وزیر بھی ہیں جبکہ سونو سود ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار ہیں جو والی ووڈ فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں نمبر بارہ پر یہ ہے آمل لیاقت حسین اور ڈاکٹر سگیر احمد ایک طویل عرصے تک متحدہ قومی مومنٹ کے اہم رہنوا اور الطاف حسین کے محبوب نظر سمجھے جانے والے آمل لیاقت حسین اس وقت کراچی کلکے سے پاکستان ترک انصاف کے امینے ہیں جبکہ ڈاکٹر سگیر احمد بھی متحدہ قومی مومنٹ چھوڑ کر اس وقت پاک سرزمین پارٹی کا حصہ ہیں نمبر گیارہ پر یہ ہیں ڈاکٹر شیری مزاری اور کارٹون کریکٹر ارسولہ پاکستان ترک انصاف کی سینئر ترین رہنما ممبر قوم اسمبلی اور عمران خان کی کابینہ میں وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری اور ڈزنی فلم انڈ انیمیشن کمپنی کا ایک فکشنل کردار ارسولہ کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہیں نمبر دس پر یہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار اور حیدر علی شا متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر ترین رہنما اور کئی مرتبہ ایم اینے منتخی بنے والے سابق میر کراچی فاروق ستار اور عوامی نیشنل پارٹی کے اہم رہنما سابق ایم اینے سید حیدر علی شا کی شکلیں بھی آپس میں ملتی ہیں نمبر نو پر یہ ہیں ندیم افزلچن اور سفدر عباسی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر عمران خان کے کھلاری بننے والے سابق ایم اینے ندیم افزلچن اور بے نظیر بھٹو کے جان عصار ساتھی سفدر عباسی ہو بہو ایک جیسے نظر آتے ہیں جبکہ فیصل آباد گلکے سے مسلم لیگ نواز کے ایم اینے چودری شہباز بابر کی شکل و صورت بھی ان دونوں سے ملتی ہے نمبر آٹھ پر یہ ہیں غلام رسول صاحی اور جمشید انساری سال دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک فیصل آباد کی حلقے سے مسلم لیگ نواز کے ایم اینے غلام رسول صاحی اور پاکستان کے معروف ٹی وی ادھاکار اور انٹرٹینر جمشید انساری کی شکل و صورت بھی کافی ملتی ہے نمبر سات پر یہ ہیں خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ محمد رفیق پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے ریلوے خاجہ سعاد رفیق کی شکل ان کے والد خاجہ محمد رفیق شہید سے کافی حد تک ملتی ہے نمبر چھے پر یہ ہیں جہانگیر خان ترین اور ہمائیو اکتر خان پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر ترین رہنما اور فائننسر جہانگیر ترین اور ان کے قزن ہمائیو اکتر خان کی شکل و صورت بھی ملتی ہے ہمائیو اکتر خان اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں نمبر پانچ پر یہ ہیں عالمگیر خان اور روی کشن عالمگیر خان ایک سوشل ورک کی تنظیم فکسٹ کے بانی ہیں کراچی میں عمران خان کی چھوڑی ہوئی سٹ پر عالمگیر خان نے الیکشن میسہ لیا تھا اور وہ اس وقت کراچی سے ایم میں نئے ہیں جبکہ عالمگیر خان کے ہم شکل روی کشن ساؤت انڈین فلموں کے مشہور اداکار ہیں نمبر چار پر یہ ہیں محمد میاں سومرو اور پیر صاحب پگاڑا اہم ترین عوضوں پر رہنے والے محمد میاں سومرو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے امینے اور عمران خان کی کیابنٹ میں وفاقی وزیر ہیں جبکہ ان کے ہم شکل پیر پگاڑا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ ہیں پاکستان طریقہ انصاف بلوچستان کے صدر یار محمد رند کی شکل و صورت بھی ان دونوں سے کافی حد تک ملتی ہے نمبر تین پر یہ ہیں عمران خان اور معروف ایکشن ہیرو بروس لی پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی شکل کسی حد تک بروس لی اور ٹیکن تھری گیم کے کردار لا سے ملتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمیٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیے گا نمبر دو پر یہ ہیں اسفنزیار ولی اور کارٹون کریکٹر کارل فریڈرکسن عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفنزیار ولی اور ڈیزنی پکچرز کا فکشنل کردار کارل فریڈرکسن ایک جیسے لگتے ہیں کیا یہ محض اتفاق ہے یا واقعی ڈیزنی نے یہ کریکٹر اسفنزیار ولی سے متاثر ہو کر بنایا ہے کوئی نہیں جانتا نمبر ایک پر یہ ہیں چودری نصار علی خان اور مسٹر بین مسلم لیگ نواز کے سابقہ سینئر اہنما اور سابقہ وزیر داخلہ چودری نصار علی خان اور مشہور کومیڈی کریکٹر مسٹر بین بھی ہم شکل لگتے ہیں ماضی میں چودری نصار علی خان کے مخالفین انہیں آن ریکارڈ مسٹر بین کہہ چکے ہیں دوستو ایک بار پھر سے اس وضاحت کے ساتھ کہ اس ویڈیو کا مقصد تفریحی ہے اور کسی کی تضحیق یا دل ازاری مقصود نہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں ہم کھا لوگوں کے ساتھ اپنے ٹویٹر فیس بک ویڈس ایپ کے اوپر اس کو شیئر لازم کریں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر